اس ریزلٹ میرے خیال سے آل انڈیا حساب سے بہت اچھا ریزلٹ آیا اور لوگوں کو جو ایک مصیبت میں لوگ انڈیا کے لوگ جی رہتے ہیں ہر وقت لگا رہا تھا تاکہ سب بدن بدل جائے گا کبھی مسلم خلاف کبھی اور دھرم کے خلاف کبھی اوبیسس کے خلاف تو وہ ایسا لگ رہا تھا آپ کے باہر چار سو پار ہوتے ہی سب بدل جائے گا وہ خطرہ آپ لوگوں کا ٹل گیا تو اتنا آسان نہیں ہے اس لیے ہی آر ہیپی آج کا ریزلٹ آل انڈیا لیول پہ ایک سنامی تھا مسلم اس کی طرف سے ناراضگی اور دکھ کا ان کو لگ رہا تھا کہ ہم اسنداز پہ شاید دہنے ہی نہیں پائیں گے ہم لوگ ہندوستان کے لوگ نہیں ہیں کئی اور سے لوگ آئے ہوئے ہیں یہ دکھ تھا لوگوں کے اندر مدرسہ نہیں رہے گا مسجد نہیں رہے گا ازان نہیں رہے گی ہم اپنے دھرم کا پالن نہیں کر پائیں گے تو آپ جو آج کا ریزلٹ آیا ہے اس صحیح ہے کہ جو بھی سرکار کریں اوپوزیشن بہت مضبوط رہے گی اور رولنگ پارٹی جو بھی ان کے من مانی آئے گا وہ نہیں کر پائیں گے کسی کو بھی ایڈی میں ڈال دیں گے کسی کو بھی سی بی آئی میں ڈال دیں گے اور جو گورمنٹ کی ایجنسیز ہیں ان کا جو مسید شروع ہوگا وہ شاید آپ بند ہو جائے گا اس لئے لوگوں میں خوشی کی لہرہے کہ اچھا ریزلٹ آیا ہے اوپی میں دیکھا تھے کہ اوپی ہو یا ویز بینگل ہو یا راجستان ہو یا ہریانہ ہرد یا مہارستر ہو سبھی میں بپٹس انڈی آلائنس نے بہت ہی ایک چلی طاف فائٹ دیا ہے تب فائٹ دیا اچھا پروفنس کیا ہے تو پڑے بیشے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ آنے والے سامنے میں یہ میرے کال سے ایک اچھا سائن ہے گوڑ سائن ہے فور ڈیموکریسی بدردین کے لیے نہیں مسلمان کے لیے نہیں ہندو کے لیے نہیں ہمارا ملک ڈیموکریٹک ملک ہے اس کا اصل کیونکہ جو ہے ویلیو وہ ڈیموکریٹک ہے وہ زندہ رہنا چاہیے ہو باقی رہنا چاہیے ہو ہر آدمی اس ملک میں اپنے آپ کو سیف سمجھے اپنے دھرم کو سیف سمجھے اپنی دھرمی نیتی رواج کو سہی سمجھے آسانی سے کر سکے کسی کے طرف سے زبردر اس ماملے میں نہ ہو یہ لوگ چاہتے ہیں آپ کے خلاف کانگریس کے امیدرڈ رکی بھول سنٹھ ہے تو اس نے ایک پڑے ریکارڈ مارزن سے آپ سے جتا ہے موڑین ٹین بلاکس جی 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 تو اس پر آپ میں ان کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ لوگوں نے ان کو مینڈٹ دیا اور اس کو ان کو بھی ماننا چاہیے اور ہم بھی مانتے ہیں مجھے تین مرتبہ جتا ہے ان کو ہی کی مرتبہ جتا ہے آگے ایک منٹ وجہ کیا ہے اس کے لئے میڈم رسرچ کرنا پڑے گا ہم لوگ بیٹھیں گے ہماری پارٹی بیٹھے گی ایک ایک بشے کے اوپر ہم لوگ چنتہ کریں گے اور چنتہ کرنے کے بعد جو بھی دوشی اگر ملا کوئی تو اس کو ہم معاف نہیں کریں گے کیونکہ ہم کو دوہزار چھبیس میں الیکشن میں جانا ہے اور پھر اپنے عزت اور اپنے ساکھ کو واپس لانا ہے تو اس لئے ہم لوگ اس کے لئے پوری محنت کریں گے ہاں جب بی آئے بیٹھے بھی نہیں میں اپنے روم میں بھی نہیں گیا آپ لوگ آ گئے فوراں تو ہر چیز کا جواب نہیں دے سکتے ہیں ہم کو اپنے پارٹی میں بیٹھ کے بات کرنا پڑے گا تو بات کرنے کے بعد پھر آپ لوگ ٹائم ٹائم پتاتے رہے گا موزے پی ٹوو ہمڈےڈ� فورٹی سٹج دے ہٹی ٹی ٹو سٹج کم رہ گیا تو ابھی انڈیا الیلنس کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کال انہوں کا بہتھوک ہوگا میں نے دیکھا وہ پیس کانفنس دیکھا اس میں چنا مکھرگے جی بھی تھے میڈم سونیا گاندی تھی راہول جی بھی تھے پر جائرام رمش یہ لوگوں کر رہے تھے پڑھنے کہgli کال ہماری پوری انڈیا گھٹ بندن کی پارٹی کل مل رہی ہے اور اس کے اندروں لوگ فیصلہ لیں گے کہ وہ اپوزیشن میں رہیں گے یا رولینگ پارٹی میں جا کے ستہ دھاری بنیں گے اس کا سب چیز کا فیصلہ وہ لوگ کل کریں گے تو جب تک کہ کوئی ان کے طرف سے ریزلٹ یا کوئی میسیج نہیں آئے گا تو ہم بھی اس کے لئے کوئی ٹپکا نہیں کرنا بیکار ہے